موسیقی آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو گرڈ کہتے ہیں گیسٹرو ایسیفیجل ری فلکس ڈیزیز اس میں میدے میں تضابیت بڑھنے کی وجہ سے مو میں گندہ پانی آنا اور وہ تضابی پانی جو ہے وہ خوراک کی نالی میں چڑھ جانا اس سے تعلق رکھتے ہیں عمومن لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ میدے میں جلن چھاتی کے سینٹر میں جلن بدحضمی گیس کا زیادہ ہونا ان شکایات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان کا کس سے آپ کے جسمانی طور پر تعلق ہے اور کن چیزوں کو جو ہے وہ آپ کر کے اپنی زندگی میں اس سے بچ سکتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں اس میں تو خوراک جو ہے وہ ہم اپنے مو سے لیتے ہیں اور وہ خوراک کی نالی کے ذریعے میدے تک جاتی ہے اور یہاں سے آگے آنٹوں میں چلے جاتی ہے جو خوراک کی نالی ہے اس کی دیوار پتلی ہے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ خوراک گزر کے میدے کے اندر داخل ہوتی ہے جس پوائنٹ پہ یہ خوراک میدے کے اندر داخل ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پٹھوں کی شکل میں ویلوز لگائے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ مختلف مشینوں میں دیکھتے ہیں ویلوز کا سسٹم ہے تو یہ ون وی فلو کے لیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کی اووریٹنگ کی حیبٹس کے ساتھ آپ کے مختلف جو ہم روز مرہ زندگی میں معاملات اپناتے ہیں ان کی وجہ سے یہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور کچھ خوراک جو یہاں سے جاتی ہے وہ تحضاب کے ساتھ مل کے واپس خوراک کی نالی میں آ جاتی ہے جس سے آپ کو جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ جو میدے کی دیوار ہے اس کے اندر تحضاب یا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ پیدا ہوتا ہے جس کا مقصد جو ہے جو ہم کھانے میں خاص طور پر لہمیات یا پروٹین سے استعمال کرتے ہیں گوشت کو اس کو گلانا ہوتا ہے میدے کی دیوار موٹی ہوتی ہے اور وہ اس تحضاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن جو خوراک کی نالی کی دیوار ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور وہ اس تحضاب سے برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے اس مسئلے سے بچنے کے لیے بھاری غذا کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے خاص طور پر صبح کو ہم اکثر جو ہے وہ بہت ہیوی میلز لے لیتے ہیں جیسے کہ پراتھا وغیرہ تلیوی چیزیں صبح کے ناشتے کو لائٹ رکھا جائے تاکہ سارا دن آپ کا کمفرٹیبل گزرے اس کے علاوہ تیز میرچ مسالوں سے بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے زیادہ تیل اور تری والی چیزوں سے بھی میدے میں تحضابیت بڑھ جاتی ہے جو کہ کچھ تحضاب اوپر بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں جن لوگوں کو پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا ہو وہ رات کو سوتے ہوئے اونچا تکیہ رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان پتھوں کو رات کے ٹائم ریسٹ ملے گا اس کے علاوہ جو ہے ورزش کا بڑا اہم رول ہے جو ہم کھانا استعمال کرتے ہیں اس کو باقاعدہ ورزش سے اگر ہم حضم کر لیں تو ہمیں ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آخری چیز کھانا کھانے کے بعد فورا لیٹ جانے سے یا فورا سونے سے یہ میدے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو کھانے کے بعد فورا لیٹنا نہیں چاہیے کچھ دیر آرام کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو واک کرنی چاہیے تاکہ وہ کھانا صحیح سے حاضم ہو جائے صحت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل